حکومت کی جانب سے رواما شہریوں کو بیجے جانے والے بجلی کے بل عذاب بن کر نازل ہوئے ہیں اور پاکستانی عوام کافی غم و غصے میں دکھائی دے رہے ہیں لیکن وابڈا افسران کی موجے لگی ہوئے ہیں ان کی بارہ سو یونٹ کا بل صرف اور صرف سات سو سولہ روپے آتی ہے جبکہ عوام دو سو یونٹ کا بل دس دس آزار ادا کر رہے ہیں گزشتہ حکومت نے جانے سے قبل عوام پر بجلیاں گراتے ہوئے پیٹرول کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی لیکن مہنگائی کا توفان یہی نہیں تمہا بلکہ جاتے جاتے وہ بجلی اتنی زیادہ مہنگی کر کے شہریوں کے لیے وابالے جان بن گیا ہے شہریوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر بجلی کی آسمان سے بات کرنی والی قیمتوں کے خلاف احتجاج بھی دیکھنے میں آ رہا ہے ایسی صورتحال میں نگران حکومت چھپ ساتھ کر بیٹی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں سونے پر سہاگا یہ کہ نگران حکومت نے بھی آتے ہی سب سے پہلا وار پیٹرول کی قیمت بیس روپے تک بڑھانے کا کیا اور دوسرا وار اب پانچ روپے سے زائد پی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھا کر دیا ہے یہاں یہ عمر انتہائی دلچسپ ہے کہ جہاں عوام بجلی کے بلوں کے وزن تلے دب رہی ہے وہی لاکو روپے کی تنخواہ لینے والے وابڈا کے غریب افسران اپنے بجلی کے بل ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہے ان پر خصوصی رحم کرتے ہوئے ادارے کی جانب سے بارہ سو یونٹ کا بل صرف اور صرف سات سو سولہ روپے بیجا جا رہا ہے یہ بل جب سینئر صحابی حامد میر کے سامنے آیا تو وہ بھی بل بلا اٹے اور انہوں نے اس بیجا اور ظالمانہ سبسیڈی پر بھی آواز اٹاتے ہوئے کہا کہ آخر یہ سب کب بند ہوگا ہمارے ملک کا آخر ہوگا کیا غریب عوام جو ہے وہ ان بلوں کے تلے دب کر بیچارے بل بلا اٹے ہیں لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ملک بر میں ان بلوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور اب دیکھنے والا عمر یہ ہوگا کہ جو نگران حکومت آئی ہے وہ کیا کرتی ہے ایک دوسرے بلوگ کے لئے اپنے ہوسٹ مزفر شاہ کو اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ نے گہبا